مرد کو اگر پیشاب آ رہا ہو ایک طرح سے مرد آ رہا ہے ایک طرح سے عورت کی درموں گا عورت کو دکھاؤ گے تو کوئی فیدہ ہوگا بعد کو دکھانا ہے کیا فیدہ ہوگا اور ریادہ لانگر پڑے گی جس کو دیکھنے کی اجازت اس کو آپ شرمگاہ دکھائیں گے ہمارے پاکستان میں لوگ فرد نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں بہرحال سنت نہیں پڑھتے نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہے کیونکہ جو آدمی سنت ترک کرتا ہے ایک دن اس سے فرد بھی چھوٹ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مصنوعی تولید عمل جو ہے ٹیسٹ ٹیوب سے بیٹے کی جنست آئین کی جا سکتی ہے بہرحال گزارت یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے خامد کا مادہ ہو وہ تو ٹھیک ہے وہ اتنا نجاز ہے وہ تو پھر زنا ہو گیا نا دوسری کا مادہ ڈالیں گے ستر گناہ سباب کا مانا یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ تو ستر گناہ نہیں آدھا ہوگی ستر گناہ سباب ہے نماز تو ایک کی آدھا ہوگی یہاں میں نمبر ایک کا لاکھ ملتا ہے پھر ساری آدھا ہوگیں جان چونی ہیں اندھا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بالغ لڑکا اور لڑکی دو گواہوں کے سامنے عجاب قبول کر لیں جب تک والدین راضی نہ ہونے کھانی ہوتا ایک آدمی کو ترخواہ نہیں مل رہی حسبن اللہ ونیم الوکیم پڑھا کریں بارہ زمزم کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے افضل ہے کہ بیٹھ کے پیئے حق میں ہر جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے بالکل فرض ہے بچیوں کو کتنی عمر میں پردہ کروائیں بہتر تو یہی ہے کہ دس سال سے مردہ شروع کروائیں ورنہ شریعت کا حکم بالک ہونے کے بعد لیکن ابتدا میں عادت ہوگی تو بڑے ہوکے میں پردہ کرے گی نماز میں خشو اور خضو کے لیے آنکھیں بند نہ کریں اللہ نے آنکھیں دیئے اندھیں کیوں بندے ہوئے ایک بندہ ہے صبح کی نماز کے وقت میں نہیں اٹھتا جب اٹھتا ہے تو سوری نکل آتے ہیں نماز تو پڑھ سکتا ہے کہ انہوں نے باز قضا ہو انگوٹھی آپ دائیں آپ میں میں نے سن لکھی یہ حضرت بائے میں بھی جائز ہے حضور اپنی بی بی سے مزاگ بھی کرتے تھے ہم بلکل کرتے تھے حضور اپنی بی بی اسے کھیل بھی کھیلتے تھے بلکل کھیلتے تھے آپ دور لگائیں بی بی عائشہ کے ساتھ کہتا ہے جی کہ کتنے مہینے کا حمل ہو وہ تو مرد اپنی بی بی کے ساتھ نہیں مل سکتا وہ تو نوے مہینے تک بھی مل سکتا ہے شریعت میں تو کوئی مرہ نہیں اگر ڈاکٹر نے کہا ہے خطرہ ہے تو پھر نہ ملو زیر ناف بال جو ہیں ناف کے لیے جیسے بس زیر ناف تو خود کہہ رہے ہیں اور کہاں سے کیا بتائیں بلیڈ کے بجائے اگر مرد بھی کریم استعمال کرے کوئی حاج نہیں اگر عورت زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا ریزر استعمال کرنے وہ بھی یہ مقصد تو بال ہٹانا ہے جس سے سے استعمال کرو جو بوڑی اور حضور پہ کوڑا پھینک دے مکہ کا کہتا ہے تائف کا نہیں ہے صفادر ملوہ کے درمیان میں وضو ٹوٹ جائز بغیر وضو کے بھی جائز ہے آپ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ہم نے پہلا عمرہ کر دیا ہے دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو ہمیں احرام کو دھونا ہوگا بلکل نہیں کیوں کوئی عمرہ کرنے سے احرام بلیڈ ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ مسئلے گھڑتے کیوں ہو تو وہ کہاں سے گھڑتے ہو کون سے خٹری لگائی ہوئی کہتے ہیں میرے وارد صاحب کا نام حضور ملوہ خیل محمد صاحب میرے پورے گھر والوں پر جادو کا اثر ہے سارے گھر والے بیٹھ کے صورت البقرہ پڑیں اور ایک بڑا برطن داخلے پانی کا بھرا ہوا اس پہ دم بھی کرتے جائیں بعد میں وہی پانی سب پیئے ہیں سب کے بدن پہ ڈالیں گھر میں ڈالیں انشاءاللہ جادو وادو سب ختم ہو جائے گا خانے کعبے پہ نام لکھنا نجائز ہے دل کو جو لوگ تصویر بناتے ہیں کیامد میں کہا جائے گا کہ اس میں روح پھوک ہو بعض علماء کہتے ہیں یہ موبائل والی تصویر نہیں ہے وہ جو تمثیل بنائی جائے انہیں بت بنائی جائے بہت سانے لوگ موبائل کے ذریعے قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں کوئی حرج ٹھیک ہے ہم مکہ میں رہتے ہیں اگر مدینہ جائیں اپنے وطن واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے کرسی جو ہے پیچھے رکھیں جتنا ہو سکتا ہے سب کے برابر بیٹھیں باقی اشارے سے پڑھیں گے ننبا کسی نے اپنی بیوی کی بہن سے زنا کیا نکاہ تو نہیں ٹورتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے توبہ کرو عمرہ کرنے کے بعد سارا بھی نہیں مڑایا موقع بھی لے دوسرا تواف کریں کرسکتا ہے مبادل کے لئے آپ جو مزی ہیں عمرہ کریں تواف کریں حج کریں سب جائے دیں میرے دوسر نے عمرہ پڑھا اسے اپنے بار نہ کٹے پہلے بیوی کے بال کٹے کوئی حرج نہیں مسجد عیشہ نہیں عمرہ ہو سکتا ہے ایک زفر میں چاہے سو عمرہ کریں جب عمرہ ثابت ہے تو ایک کرو یا دس کرو مرہومین کی طرف سے کر سکتے ہیں اس قاتل حمل کو روکنے کے لئے علماء نے لکھا ہے جو قرآن میں آیا تھا یہ پوری آیت پڑھا کریں ہاتھ نماز کے بعد دعا کریں وہ عورت اکین عمرہ پہ آسکتی یہ بالکل بڑی ہو گئی ہو جیسے مرد کی خواہش بھی باقی نہ رہیں عورت آیت کے دنوں میں حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ایک بھائی کو اٹیک ہوا ہے انجیو پلاسٹی کرو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے میرے بیوی نے خواب میں حضرت عائشہ عدلی کو دیکھا ہے ٹھیک ہے بڑی خشکستندی کی بات ہے کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ امیر ہونے کے باوجود بھی جہاں خیرات تقسیم ہو رہی ہو لے کے کھا لیتے ہیں بالکل نجائز ہے امیر ہو تو پھر خیرات کیوں کھاتے ہو ایک اور نفلی تواف کر رہی بھی عہد آ گیا تو بالکل تواف چھوڑ کے باہر نکل جائے اب تواف تو اس کے ذمہ باقی ہے واپس نہ جائے تو پھر جب پاک ہو تواف کا چلی جائے تو اللہ معاف کرے ینسلون کا معنی ہے جیسے اوپر سے کچھ دوڑ کے جلدی آئے ایسی آرے ہوں گے جیسے دوڑتے ہوئے اوپر سے اسی لئے لڑکا جو ہے اس کو کہتے ہیں نسل کہتے ہیں تو بیار بڑے حلال کی نسل ہو اس کو بھی نسل اسی لئے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جلدی سے بیر آ جاتے ہیں کہتے ہیں رکھے بهدی ہے چھے مد بعد کہね ٹ complex ہ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی